محترم جناب شاہید قادری صاحب یوسٹن ٹیکساس امریکہ آپ نے پوچھا کہ بڑا کرم طاہر القادری سے متعلق جو بتائیے کہ ڈلاس میں لوگ اسے سننی کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے محترم شاہید قادری صاحب بڑے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری صاحب ایک سننی اس سالت بن کے اُبھے اور ان کے بیشمار مسائل جو اہل سنت جماعت کے لیے مویت اور مددگار تھے بہت بڑی انہوں نے تنظیم بنائی اور اہل سنت جماعت کے خدمت کا بہت بڑا انہوں نے بیرہ اٹھایا کہہ یہ کہ کچھ عرصے تک تو یہ صحیح چلتے رہے اس کے بعد انہوں نے بعد ایسے اہل سنت جماعت کے مسلمہ جو مسائل تھے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا مثال کے طور پر جو ان کے پروگرام ہیں ان کے کیسٹس ہیں ان کے جو تقارید ہیں ان میں وہ لیبرل بننے کی انہوں نے کوشش کی مثلا پوری امت کا اس پر اتحاق ہے کہ کوئی شخص اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا خون بہا یعنی دیت امام آزم ابو حنیفہ امام شاقی امام مالک امام احمد ابن حنبل کسی بھی قاتلی کی دیت کو جو مرد ہو اس کی دیت کو پورا گردان دے تحرل قادری صاحب نے اپنا ایک نیا مسئلہ نکال کر یہ بتایا کہ عورت کی نصف جو علماء کہتے ہیں کہ عورت کی دیت جو نصف ہے تحرل قادری صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی دیت بھی پوری ہوگی نصف نہیں ہوگی ایک ایسے مسلمہ ایک اصول سے تحرل قادری صاحب نے بلا رجی اختلاف کیا ان کی تصریحات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ہر ایک کے پیشے نماز پڑھ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت جماعت اس معاملے میں ہمارا موقع بلکہ دو توک ہے کم سوار اہل سنت کے کسی اور مسئلہ کے پیشے جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے بعض باتیں ان میں ایسی ہیں کہ جن سے تحرل قادری صاحب کو علماء اہل سنت نے سخت اختلاف ان سے کیا اس کی وجہ سے ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہِ راست عطا فرمائے